اس وقت کے بڑے خبر آزم خان اور ان کی پتنی اور بیٹے نے سرنڈر کیا ہے بڑی اور اہم خبر ہم آپ کو بتائیں کہ آزم خان اور ان کے بیٹے آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم اور ان کی پتنی نے سرنڈر کیا ہے یہ خبر اس وقت مل رہی ہے پولس کے سامنے آتن سمر پڑھ کیا ہے دراصل آزم خان کے بیٹے پر فرضی دستاویے سے پاسپورٹ بنانے کا آروب تھا لیکن ان سب کے بیچ میں کوٹ نے انہیں فرار مجرم قرار دیا تھا کوٹ نے یہ کہا تھا کہ جل سے جل جل سے جل ان کو گرفتار کیا جائے شاہویز احمد حماس صاحب ہمارے سمبادتہ سیوگی فون لائن پر جڑ گئے ہیں تفصیل سے بتائیے خبر شاہویز جی عبداللہ آپ کو بتا دیں یہ معاملہ کافی سمیسے چل رہا تھا آزم خان کی گرفتاری کو لے کر اور اٹکلے جو تھی وہ گرم تھی آج صبح آزم خان نے یہاں پر اپنے پورے پریوار کے ساتھ آزم خان ان کی پتنی تنظین فاطمہ اور بیٹا عبداللہ تینوں ایڈی جی سکس کی عدالت میں آنکہ تینوں نے یہاں پر آشترینڈر کیا ہے کیونکہ کل جو تھا کل وہ ان کا ایک وارن جاری کیا گیا تھا یہاں سے اور کڑکی کے بھی آدھے جاری کر دیئے گئے تھے عبداللہ لیکن کیا اب یہ معنی مشکلے کتنی بڑھتی ہوئی نظر آ رہے ہیں آزم خان کے پریوار کے لیے دیکھیں اگر ہم بات کریں ان کی مشکلوں کی جو ان پر تقریبا 80 سے زیادہ مقدمے رامپور کے اندر درج ہوئے ہیں جو الگ الگ مقدمے ہیں کوئی چوری کا ہے کوئی بیس چوری کا ہے اور کافی جو مقام بغیرہ تڑوائے گئے تھے ان لوگوں نے ان پر مقدمے درج کرائے ہیں آزم خان پر کتابیں چوری ہوئی تھی یہاں پر وہ ان کی بھی برامتگی کی گئی ہے اور زیادہ جو بڑا معاملہ چل رہا ہے یہ دو پینکارڈوں کا ماملہ ہے جس میں آج یہ حاضر ہوئے ہیں یہاں پر انہوں نے جو آتن سمر پڑ کیا ہے فرضی دستاویز ماملے کو لے کر ہی کیا ہے جی 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 آج انہوں نے جو جیل کے بیتر رہیں گے ان کو دو مارچ تک کے لیے جیل صاحب نے جو ہے وہ جیل دیا ہے جانے کا اور وہاں پر یہ دو مارچ تک رہیں گے دو مارچ تک جیل کے بیتر ہی رہیں گے یہ تینوں لوگ جی آشا لیکن شاباز یہ ایک بہت اہم چیز ہو جاتی ہے کیونکہ سماجبادی پارٹی کی جب سرکار تھی اتر پردیش میں تب آزم خان کا نام جگ ظاہر تھا اور ابھی بھی ہے لیکن ان سب کے بیچ میں تمام کیس ان پر درج ہیں اور آج آتن سمر پڑ ایک کا ایک کیسے ہو گیا دیکھیں اپنے صوبے کے قدابر بیتا کہنائی جاتے ہیں اور اپنی سرکار میں رہتے ہوئے کافی کام انہوں نے رہمبور کے لیے اور جگہوں کے لیے کیا کیونکہ نگر وکاس منتری بھی رہے تھے اور ان کے جو ہے سماجبادی کی ریڈ ہی نے کہا جاتا تھا لیکن اگر ہم ان کے ساتھ کی بات کریں تو آج کوئی بھی نیتا جو ہے وہ ان کے سامنے دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے نہ یہاں کوئی آ رہا ہے کس طریقے سے اور اس سمیں جو ہے وہ آزم خان بلکل اکیلے دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے کیا آپ یہ چیز مانے کی آزم خان اکیلے پڑتے نظر آئے جی بلکل ٹے سکتے ہیں کیونکہ یہاں کافی سمیں سے کوئی سماجبادی کا نیتا یہاں جبکہ ان کے پاریوارک سنبھن ہے ملائم سنگھ یادو جی سے اکلیش یادو سے اور یہ ایک پریوار کالاتا ہے کیونکہ وہاں پر بھی کافی جب شیوپال یادو اور اکلیش یادو کا جو باملہ ہوا تھا اس میں ایک بیس کی کڑی کی بننے کے بعد آزم خانے پریوار کا سلے کر آیا تھا اور یہ سب چیزیں ہوئی لیکن آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آزم خان کے ساتھ کوئی بھی ریکٹی یہاں کھڑا ہوا بلکل نہیں دیکھ رہا ہے اور شاید ابھی آدم سمرپڑ وہ کرتے ہوئے نظر آئے کوٹ کے بیتر لیکن یہ بہت بڑی خبر ایک طریقے سے اتر پردیش کے لحاظ سے مانی جائے گی اتر پردیش کی راجنیتی کے لحاظ سے مانی جائے گی جی کہہ سکتے ہیں بلکل کیونکہ آزم خان جو ہے وہ ان کا برچس اپنے آپ میں ہے اور ایک قدعور نیتا کہلاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو پوری یوپی کے کمانڈ ان کے ہاتھ میں رہی ہے لیکن آج دیکھیں تو بلکل آساہائے سے نظر آ رہے ہیں آزم خان اور اکیلے ہیں بلکل کیا کچھ خبر ملی ہے کہ جب وہ پہنچے کیا کیسا ماحول تھا کیسا پرتید کر رہے تھے کوئی پرتکریہ آئی اس سے پہلے کوئی پرتکریہ آئی ہو آزم خان کی یا ان کے بیٹے کی نہیں آزم خان نے اور ان کے پریوار نے کافی سمیسے میڈیا سے دوریاں بنائی ہوئی ہیں اور کسی بھی طرح کی بیان بازی وہ نہیں کر رہے ہیں بہت سمیسے اسی لیے وہ کوئی بھی بات ان کے نہیں آئی کیونکہ جب